یہ پولیس کے کمیشنر یا ڈیپوٹی کمیشنر جو بھی کنسرننگ ہوں یہاں سن رہے ہوں مجھے لگتا ہے راج پردیش عدیق جی نے کہا ہے آدھنیہ سانسد مہودیہ نے کہا ہے سنائی دے گیا ہوگا اگر آپ نے نے سننے کی تھان رکھی اگر نہیں ہو تو یہ جو سامنے کھالی جگہ ہے کھڑے رہنے کے لیے سنشت کی گئی تھی کارکردہ دھوپ میں کھڑا ہو کر کے مانیہ موڈی جی کی بات کو سننے کے لیے آیا ہے آپ اس میں سپیڈ بریکر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو علاؤ کریے جتنے لوگ ہیں سامنے آنے والے ہیں جو آنا چاہتے ہیں ان سب کو آنے دیں گے بھولو بھارت ماتا کی بھول آج ہے آپ نے نہیں سمجھ میں آئے اس چھوڑ سے لے کے اس چھوڑ تک جیکار کی آواز آنی چاہیے اور سارے ہاتھ اوپر دکھائی دینے چاہیے پوری طاقت کے ساتھ میں مٹھی بھائچ کر کے بھولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھولو تیزہ جی مہارا جے کی بھولو رامسہ پیر کی منجبر اپستیت بھارتیہ جنتہ پارٹی کے آدھرنیے پردیش ادیاکش سی پی جوشی صاحب مجبر اپستیت نیتہ پرتیپاکش آدھرنیے راجندر راٹھوڑ صاحب اپنیتہ پرتیپاکش آدھرنیے ڈاکٹر ستیش پونی آجے مجبر اپستیت سبھی سمانت ورشت کارکرتا گن اور لاکھوں کی سنکھیا میں راجستان کے صدور کونے سے ڈھانیوں سے گاؤں سے راجستان کے ہر ایک بوچ سے چل کر کے آئے ہوئے میرے سبھی کارکرتا بندوں بینوں آپ سب کا میں سواگت کرتا ہوں ابنندن کرتا ہوں مطروں میں آپ سب کا ابنندن اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کارکرتا ہوں راجستان میں پریورتن کے سنکلپ کو سدھر کرنے کے ادیش سے بارتیہ جنتہ پارٹی کے پردیش ادیق شادنیے سی پی جوشی جی کے نیترتوں میں جو چار کونوں سے یاترہ پرارم بکی تھی ان یاترہوں کو یششوی بنانے سفل بنانے میں بھاری پریشنم کر کے ایک پریورتن کے سنکلپ کی نئی ارجہ کا سوترپات اس پردیش میں کیا ہے مطروں راجستان کی نکارہ نکمی سرکار یہ کسان ویروڈی سرکار یہ مہیلا ویروڈی سرکار یہ گریب ویروڈی سرکار یہ یوہ ویروڈی سرکار یہ اوبیسی ویروڈی سرکار یہ دلت ویروڈی سرکار اور یہ جنجاتیوں کے ونواسیوں کے ویروڈ میں کام کرنے والی سرکار یہ بریشتہ اچاری سرکار اس سرکار کو اکھاڑ فیکنے کے سنکلپ کو لے کر کے بارتیہ جنتہ پارٹی نے جو یاترہ کی تھی اس یاترہ کا سماروب کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں ایک اترت ہوئیں لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہ سماروب کا کارکرم نہیں ہے ابھی تو ماننے نریندر موڈی جی کی پاون اپستیتی سے ان کے ایک ایک شبت سے نکلی بھی اورجہ سے اس پریورتن کے سنکلپ کو اور ادھیک سدرڑ کر کے اس وشواس کے ساتھ میں اس سنکلپ کے ساتھ میں کہ جب تک اس نکارہ نکامی سرکار کو اکھاڑ کر کے نہ فینک دیں تب تک نہ رکیں گے نہ تھمیں گے نہ تھکیں گے نہ جھکیں گے بارتیہ جنتہ پارٹی کے کارکرٹا کو ایک نئی اورجہ کو لے کر کے ایک نئے سنکلپ اور وشواس کو لے کر کے یہاں سے جانے کے لیے آج کا کارکرم آئے اوجید کیا گیا میترو یہ سرکار کیونکہ چاروں کو دشاؤں میں راجستان میں سب جگہ پارٹی نے جو صحبہ کیا پورنا افسر دیا پچھلے اس لگ بگ ایک مہینے کے کالکھنڈ میں راجستان کے سبھی دشاؤں میں جانے کا صحبہ کی ملائے اور راجستان کے سبھی جلوں میں ہر ایک ویدان سباک شیطر میں یہ آواز مکر ہو کر کے نکلتی ہے کہ اب کی باہر چناؤ میں راجستان کی جنتہ اس سرکار کو ورطمان سرکار کو اکھاڑ کر کے پھیک دینا چاہتی ہے میترو یہ آواز جو راجستان کے جن جن کے ردے سے نکل رہی ہے اس آواز کو ووٹوں میں گھنی بھوت کرنے کے لیے بارتی ایجلتہ پارٹی کے کارکرتا کو سنکلپ بددو کر کے کام کرنے کی عابض شکت ہے ابھی بات کر رہے تھے آدھرین یہ ڈاکٹر ستیش پونیا جی کہ ابھی پچھلے دنوں میں کانگریس کے جو کارکرم ہوئے ان کارکرموں میں کس طرح کے حالات تھے اور ان حالاتوں کے مدد نظر اب پچھلے تین چار مہینے سے کانگریس کی ورطمان سرکار کو بھی یہ سمجھ آنے لگائے کہ اب ہماری سرکار جانے والی ہے ہم کیونکہ کوئی بھی ڈیلیوری نہیں کر پائے اس لئے ہماری سرکار کو بدلنے کا جنتہ نے مانس بنا لیا لیکن اس کے بعد میں اب سرکار نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انیک طرح کے ہتکنڈے اپنانے شروع کی ہیں انیک طرح کی تھوٹی جھوٹی گوشنائیں کرنا پرارم کی ہے پہلے بجلی کو لے کر کے گوشنائیں کی کہ بجلی ہم مفت دیں گے لیکن کسان بجلی نہ ملنے کے قارن سے اپنی فصل کو جلتے وے دیکھ کر کے خون کے آنسو رونے کے لیے مجبور ہوا ہے ٹھیک اسی طرح سے انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم گھرے لوں بجلی دیں گے لیکن پچھلے تین مہینے سے جب سے سو یونٹ بجلی فری دینے کا وعدہ کیا تھا تب سے گاؤں کے ڈانیوں کے گھروں سے بجلی گائب ہو گئی ہے دس دس گھنٹے کی بجلی اگوشت کٹو ہوتی چل رہی ٹھیک اسی طرح سے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم مفت گیس کا چول سیلنڈر دیں گے پانسو روپے کم میں سیلنڈر دیں گے مہینے موڈی جی نے دو سو روپے کم کر کے اس سیلنڈر کی قیمتی ماتر نو سو روپے سے گھٹا کر کے سات سو روپے کر دی ہے لیکن پھر بھی آج بھی لوگ انتجار کر رہے ہیں یہ سیلنڈر نہیں دے پائے اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے انہ پورنا کٹ دینے کا وعدہ کیا میں اس انہ پورنا کٹ کے بارے میں آج آپ سب کے سامنے بات رکھنا چاہتا مطرو آج آپ کے اور میرے گھر میں بوجن سامگری گنوطہ کی ملے اس کو سنشت کرنے کی ذمہ داری سرکار کیا آپ بجار میں سامان کریدنے جائیں اس سامان میں ملاوٹ نہ ہو مسالے میں ملاوٹ نہ ہو دال میں ملاوٹ نہ ہو تیل میں ملاوٹ نہ ہو اس کو روکنے کی ذمہ داری سرکار کیا اگر ہمارے گھر کے آس پاس کسی کشیطر میں ہم کسی چھوٹے ویاپاری سے جو کہیں ہول سیلر سے خرید کر کے لے کر آیا ہوگا اس کے دکان میں جا کر کے کوئی سامان لے کر کے آتے ہیں وہاں اگر فوڈ انسپیکٹر جائے اور جا کر کے وہاں سیمپل بھرے اور وہ سیمپل میں اگر گڑھ بڑھ مل جائے تو فوڈ انسپیکٹر کانونی کاروائی کر کے آپ رادک دارہوں میں مقدمہ درج کر کے وہ اس ویاپاری کو جیل میں بیجنے کا کام کرتا ہے سرکار نے گوشنا کی کہ ہم انہ پورنا کٹ بانٹیں گے آن انفانن میں پردیش کے ہزاروں گھروں تک کٹ بانٹ دیے گئے دو سو ستر روپے کا کٹ انہوں نے تین سو ستر روپے میں خریدا ایک ہزار کروڑ کا گھوٹالہ پہلے کیا اور اس کے بعد میں جس طرح سے وہ کٹ جب لوگوں کے گھر میں پہنچے دوسرے دن سے ویڈیو آنا شروع ہوا مرچی کا وہ ملاوٹی مرچی کا ویڈیو آپ سب کے موبائل میں پہنچا ہوگا اور اس کے بعد جیسل میر میں لوگوں نے اس کی جانچ کرائی اس کٹ کو لے جا کر کے خواہ جو ہے لیبرٹری میں سرکار کی لیبرٹری میں اس کی جانچ کرائی اور جانچ کرانے پر راجستان سرکار کی لیبرٹری نے یہ لکھ کر کے دیا کہ یہ جو مرچی ہے اس میں جو دھنیا ہے اس میں جو حلدی ہے اور اس میں جو نمک ہے وہ چاروں ملاوٹی ہیں اب میں آج آپ سب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر چھوٹا ویہاپاری کے دکان میں اگر کوئی ملاوٹی سامان ملتا ہے تو اس کے خلاف سرکار آپرادک سیکشنز میں کاروائی کرتی ہے آج سرکار کے مکیہ میں ماننی مکیہ منتری جی کا فوٹو لگا کر کے اور اگر ملاوٹی سامان آپ کے میرے سب کے بچوں کے سواستے کے ساتھ کھلوار کرنے کے لیے میں اجا اپنے چند چاندی کے ٹکڑے اپنے جیب میں ڈالنے کے لیے اپنے گھر بھرنے کے لیے یا اپنے آکھاؤں کو خوش کرنے کے لیے اوپر گاندی پریوار کا پیٹ بھرنے کے لیے جو پیسہ ہمارے سواستے کے ساتھ کھلوار کر کے سرکار نے بیجنے کا پاپ کیا ہے میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دیش کے جب لوگوں کے گھر میں ملاوٹی سامان پہنچانے کا کام مانے مکہ منطری خود کر رہے ہیں تو کیا جو ہے آپ رادی کاروائی کس کے خلاف میں ہونی چاہیے نشی طروب سے مکہ منطری کے خلاف اور سرکار کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن اٹھارہ آزار گھروں میں جیسل میر میں نقلی سامان بیجا گیا اتنے ہی گھروں میں بانڈ میر میں بیجا گیا لیکن راجستان کی سرکار نے کیونکہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ ملاوٹیوں کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں ملاوٹ کرنے والوں کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے جو ہے کوئی کاروائی ان کے خلاف میں نہیں کی الٹا ان کو بچانے کی جگت کرنا پرارمب کر دیا اس سے آگے بڑھ کر کے بھی جو بھارت سرکار کے اسواستے منطرالے کے عدین ایک سنستہ کام کرتی ہے ایف ایس ایس آئی جو سارے دیش میں سارے بوجن کے کام میں آنے والے پدارتوں کے گنوطہ کی جانچ کرنے کا کام کرتی ہے ایف ایس ایس آئی نے بھارت سرکار نے یہاں پہ ان آ جو ہے یہ آپ کے انہ پرنا کٹ بنانے والوں کے یہاں سیمپل سروے کی ہے آپ کو آشر ہوگا یہ جان کر کے کہ ایک تیہائی سیمپل ٹوٹل سیلیکٹ جو سیمپل ہوئے تھے دو ٹل کلیکٹ دو سو ستر سیمپل کیے تھے اس میں سے ایک تیہائی سے جیدہ سیمپل جو ہے وہ گنوطہ ہین ہونے کے قرن سے سیز کر دیے گئے لیکن سرکار کیونکہ ملاوٹ ملاوٹ کھوروں کے ساتھ میں کیونکہ ملاوٹ کھوروں سے پیسہ لے کر کے اور اپنے گھر بھرنا چاہتی ہے اس لئے آپ کے اور میرے سب کے سواستی کے ساتھ کھلوار کرنے کا کام کر رہے ہیں مطروں اس طرح سے یہ سرکار جس نے ایک بار دھوکہ دے کر پچھلی بار اٹھارہ کے چناؤں میں کسان اور یوہ کے ساتھ میں ایک سب جباک دکھا کر کے کسی کو نوکری کا یوباؤں کو جو ہے سٹائپنڈ دینے کا وظیفہ دینے کا اور کسانوں سے کرج معافی کرنے کا وعدہ کر کے اور جھوٹا سب جباک دکھا کر کے سرکار میں ستہ کو پرابطہ کیا تھا اب ایک بار پھر وہ وہی اتکندہ اپنانے کے لئے تیار ہوئے ہیں اس لئے ہم سب کارے کرتا ہوں اسے میں آگرے کرنا چاہتا ہوں ہم سب کو جاگرک ہونے کی عوضشکتہ ہے اور گاؤں گاؤں ڈانی ڈانی تک اس سندیش کو پہنچانے کی عوضشکتہ ہے کہ اس برشت سرکار کو جتنا جلدی راجستان سے ویدہ کر دے ویسے تو یہ سرکار اب اپنا سمویدانی کا آیوش ماتر پورا کر رہے ہیں کیونکہ پانچ سال کے لئے جنتہ نے چنا تھا اور پانچ سال ابھی اگلے ایک ڈیڑھ مہینے میں سماپت ہونے والے ہیں لیکن اس کے عطرق یہ سرکار آج جنتہ کے مند سے اتر گئی جس طرح کے حالات ہیں کبھی کوئی ایمیلے سرکار کے خلاف دھرنے پر بیٹھ رہے ہیں کبھی کوئی منتری سرکار کے خلاف دھرنے پر بیٹھ رہے ہیں کبھی کوئی سرکار کا منتری پت کا درجہ پرابطی ویکتی دھرنے پر بیٹھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اب سرکار نہیں ماتر سرکس جیسی رہ گئی ہے اور یہ سرکس والی پارٹی جو ہے یہ آج دیش کے سناتن دھرم پر جس سناتن کو ہزاروں سال تک کوئی نہیں مٹا پایا آج اس سناتن ثبتہ اور سنسکتی پر پرہار کرنے کا کام کر رہے ہیں مطروں ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نے کسی روپ میں جاتی میں بٹے ہوئے ہیں لیکن جیسا کبھی نے کہا ہے کہ جب دھرم پر چوٹ ہوتی ہے جب ہماری آستہ پر چوٹ ہوتی ہے سامنے سادو بیٹھے ہیں ماتما بیٹھے ہیں میں ان کی پوبستیتی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھگوان کے بیش دھارن کرنے والے لوگوں نے اس دیش کی سناتن سنسکتی اور سببتہ کو ہزاروں سالوں تک جو عملے ہوئے ان حملوں کے موجود بھی بچا کر کے رکھا تھا اس سناتن کو مٹانے کے لیے جتنے شڑی انتر کیے گئے جتنے کچکر کیے گئے جتنے کٹھارا گھات کیے گئے جتنے حملے کیے گئے تیر تلوار بوچار بندوق توپ ان سب سے مٹانے کا اور بعد میں بہت دکھ شڑی انتر سے مٹانے کا بھی پریاز کیا گیا لیکن ہمارے ان ریشیوں منیشیوں ہمارے سادووں ہمارے اگرجوں کے چلتے ہوئے کیا تو اپنے پرشارت کے دم پر ہم نے سناتن کو جندہ رکھا اور یا بہت دکھ کوشل کے آدھار پر اس سناتن کو بنائے رکھنے میں ہم نے سفلتہ پرابت کی لیکن آج ایک بار پھر اس بھارت کے بدلتے ہوئے پریدرش بھارت کی بڑھتی بھی طاقت بھارت کی بڑھتی بھی ایک سہیسیت بھارت کی بڑھتی بھی ایک شمتہ بھارت کی بڑھتی بھی سمپندیتہ ان سب سے پیڑیت دو کر کے بھارت ویرودی طاقتیں ایک اترت ہوئی ہیں اور دیش میں دیش کو آگے بڑھانے کے سوتردار مانین نریندر مہودی جی کا پرابہو کرنے کے لیے ان کے اشاروں پر جھٹ کر کے دیش میں بھی انیک لوگ ایک ساتھ ایک کتریت ہوئے ہیں انہوں نے ایک سنگٹن بنایا ہے اور وہ گمنڈیا سنگٹن دیش میں سناتن کو سماپت کرنے کا سوپ نے دیکھ رہا ہے مطروں ہم سب کو پوری طاقت کے ساتھ میں جھٹنا ہوگا اور جیسا کبھی نے کہا ہے کہ کندوں سے چوڑی چھاتی نہیں ہوتی اور دھرم سے بڑی جاتی نہیں ہوتی ہم سب اس سے اوپر اٹھ کر کے ایک سوطر میں ایک رائے ہو کر کے سنکل پر بد دو کر کے جھٹے ہیں کہ ہم سب لوگ اس سناتن کو جو ہے سناتن کو ہرانے والے سناتن کو سماپت کرنے کا سپنا دیکھنے والوں کو سارے سپنوں کو توڑ کر کے دیش میں سناتن کو پشت کرنے والی سرکار بنانے کے لئے کام کریں گے آپ سب کو اسی آجشہ اور اپیکشہ کے ساتھ میں کہ یہ چناؤں کیول سادھان چناؤں نہ مانتے ہوئے ہم سب لوگ پوری طاقت آپ کے ساتھ میں اس چناؤں کو ان ایسے سناتن ویرودی طاقتوں ایسی بھارت ویرودی طاقتوں کو ایک پشت سندیش دینے کے لئے اس کا اپیوک کریں گے اس اپیکشہ کے ساتھ میں آپ سب کا عبنندن کرتے ہوئے میں اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں بولیے بھارت ماتا کی موسیقی موسیقی